لسٹیں باہر آئی ہیں اور آپ کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں کچھ سے نراز بھی اور اتجاج بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں میرٹ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں طریقہ انصاف ہمیشہ کہہ رہی ہے کہ میرٹ کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے تو یہ جو لوگ ہیں جو لسٹیں آئی ہیں تو کیا یہ میرٹ پر بنی ہے ساری لسٹیں جی ابھی کچھ کوئی لسٹ باہر نہیں آئی ہے رافت گرافٹس کو لسٹ بنا کے اور پھر اس پہ خواتین کو تارگٹ کیا گیا ہے جس کی میں برزور مضمت کرتی ہوں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی کارکن ایسی نہیں ہے جس کی آپ بیزت ہی کریں کسی نے زیادہ کام کیا ہے کسی نے کم کیا ہے لیکن اس کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ آپ ناپیں گے کیسے میرٹ یہ ہے کہ ساڑھے چھے سو درخواستیں تھی اور تئیس یا چوبیس سیٹیں ہیں تو اب چوبیس خواتین جن کو مل جائے گی وہ کہیں گے کہ بہت اچھا میرٹ ہے اور باکی ساروں نے جائے وہ مجھے گھلیاں دینی ہے تو اس لیے میں صرف اتنا کھوں گی خان صاحب نے بھی آج یہ بات کیے کہ یہ اس ایملیاں چلنے والی نہیں ہے ہم ان لوگوں کو پریفر کر رہے ہیں جو پارٹی کے ساتھ جنہوں نے صحوبتیں اٹھائیں لیکن وہ نظریہ پر ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں وہ ساری جیل میں نہیں ہے صرف یہ نہیں ہے کہ صرف جیل والوں کو پریفرنس دی گئی ہے اس میں پارٹی کے ساتھ جنہوں نے کام کیے ان کو بھی پریفر کیا جائے گا جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں ان کو بھی دیا جا رہے ہیں اور جو ادر وائز بھی جن کی محنت ہے جو پروٹیسٹ میں اور ہر چیز میں جاتی رہی ہیں اور جن کے گھروں میں بہت معاملات جو افستائیت بڑی ہیں ان کو بھی دیا جا رہے ہیں تو غصے میں اس وقت ناراض ہیں اور آپ کے اوپر سپیشلی زیادہ غصہ کر رہی ہیں کہ یہ لسٹیں کمل شوزب بنائی ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ میں اکیلی نے کوئی لسٹ نہیں دنائی ہے ہمارا ایک پروسس ہے ایک میکنیزم ہے میں پورے پاکستان کی صدر ہوں مجھے ریکمینڈیشنز آتی ہیں ہر ریجن سے اور جیل کی ریکمینڈیشن جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی سائنڈ لسٹ کے ساتھ آئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ریجن کے حضرات ہیں صدر صدور ہیں وہ بھی اپنی ریکمینڈیشنز بیشت ہیں ایک پورا سسٹم ہے اور پھر کانسلٹیشن کے لیے خان صاحب نے کمیٹیاں بنائی نہیں تھی اس کے اوپر ایک ایک نام کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے جہاں پر ہمارا بامنی اتفاق ہے وہ نام فائنل کیے گئے ہیں تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کامل شوزب نے بنائی ہے کامل شوزب نے بھرپور طریقے سے تحریک چلائی ہے ویمن ونگ کو موبیلائز کیا اور اپنی خواتین کے ساتھ مل کے ہم نے ڈٹ کے فستائیت کا بھی مقابلہ کیا ہم نے ڈٹ کے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی جا کے کیس لڑا ہے اور ہم نے ڈٹ کے عدد کیس بھی لڑا ہے لیکن یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ساری بانٹ دی ہے تو میں حلفیہ بتا رہی ہوں پوری پارٹی میں نہ میری کوئی رشتہ دار ہے نہ میری کوئی فائنینسیر ہے اور نہ میری کوئی سہلی ہے یہ پی ٹی آئی کی خواتین ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان ہے یہ عمران خان کی نظریہ پہ کھڑے ہونے والی خواتین اور ان کی بہت عزت ہے تقریم ہے یہ مت کوئی سمجھے کہ اگر اس کا نام نہیں آیا تو اس کو شاید اس کو اکنالیجمنٹ نہیں ملی وہ کیا کہتے ہیں 23-24 سیٹوں پہ پنجاب سے اور اسی طرح 21 یا 22 کے پی سے ہم 600-600 جتنی ورکرز ہیں سب کو خوش نہیں کر سکتے لیکن یہ ضرور رکھئے گا کہ آگے ہمارا جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن آرہا ہے جو خواتین یہاں پر نہیں پونچ سکیں گی یا کسی وجہ سے اس وقت جو معاملات ہیں کرائیٹیریہ ہی فرق ہے ان کو لوکل گورنمنٹ الیکشن میں بھرپور ان کا موقع دیا جائے گا اور آگے بھی پانچ مہینے بعد تو ویسے الیکشن کی ابتہاری کریں گے ایک اور چیز میں اپنی خواتین کو ریکمنٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے ہماری ٹھیک سیٹس ہیں تو ٹھیک سیٹس میں آنا ہے اور مختبی اسیملیز میں آنا ہے ایک چیز ٹھیک ہے آپ کے کافی زیادہ جو کارکونان ہیں لیڈیس کارکونان نراز ہیں کیا ان کو اپیز کرنے کے لیے کیا ان کو آپ کے لیے آپ کلے کہ آپ دوبارہ سے یہ نہ ہو کہ وہ کہیں بکھر جائیں پی ٹی اے کے ساتھ اٹیج ہکنے کے لئے کیونی ایسی سٹیٹیجی بنائی گئی ہے کہ ان کو ان کے جو گریوینسیز ہیں یا ان کے جو شکایت ہیں ان کو دور کیا جا سکے ان کو اپیس کیا جا سکے دیکھیں ہماری جو خواتین ہیں جو نظریہ پر ڈٹی ہیں ان کا کبھی بھی موقف یا صرف ایم جو ہے وہ سیٹیں نہیں ہوتی ہیں اور خان صاحب نے بھی بڑا واضح کہہ دی ہے کہ یہ اسیملی بہت زیادہ چلنی نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو خواتین جیلوں میں بھی صحوبتیں ورداشت کرتی رہی ہیں اور باہر بھی جنہوں نے افٹ کی ان کو پریورٹی پر ملنا چاہیے جو آتی رہی ہیں اقواد میں بھی پروٹیسٹ میں بھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جو ہماری خواتین ہیں وہ لڑکے یا روس کے بیٹھیں میں ان کو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کی پارٹی کی جن خواتین کو یہ سیٹیں ملیں گی ہر انسان کا ایک نصیب ہوتا ہے اور اس کو جب وہ موقع ملے گا سب کو ملے گا انشاءاللہ یہ پارٹی ہی آنی ہے یہ پارٹی پاکستان کی ہنڈر پرسنٹ نائنٹی بھی نہیں میں کہتی ہنڈر پرسنٹ عوام کو یہی پارٹی ریپریزنٹ کرتی ہے اور یہی آگے اس عملیوں کی سب سے بڑی جماعت بننے جاری ہے تو جو اس وقت رہ جائیں گی وہ انشاءاللہ آگے ضرور ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ